موسیقی موسیقی ماشی اللہ جی دیکھیں اس بار کی خوبصورتی کتنا پیارا چی نیا سے آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست سب خرید سے ہوں گے میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو ساتھ ویڈیو میں میں آپ دوست کو وزر کر رہا ہوں گا جلو پارکا جلو پارکا بھی کیوں کہ موسمیں باہر سٹارٹ ہے یہاں پر مختلف قسم کے بہت خوبصورت پھول نکل رہی ہیں ماشا اللہ باہر کا موسم ہے تو بہت پیاری سیندری یہاں پر نظر آ رہی ہے تو میں نے کہا چلو آپ دوست کو بھی اس کا وزر کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بٹر فلائی ہاؤس بھی ہے تو اس کا بھی وزر میں نے آپ دوستوں کو کروانا تھا لیکن کسما سے اس طرح کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اس کی ٹائمنگ صبح نو بج سے لے کے دو بج تک ٹائمنگ ہے تو ابھی کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے سوہ چار تو تقریباً سوہ دو گھن ٹائم لیٹ ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو اس کا وزر نہیں گرانا سنگا باقی یہ پارک مچھلا بہت بڑا ہے یہاں پہ مختلف قسم کے پودے پھول بہت پیاری سینڈری ہے تو میں بھی چلتا ہوں پارک کے اندر تو مختلف قسم کی یہاں پہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے آپ کو بٹر فلائی ہاؤس بھی وزر کروانا تھا اس کا بھی تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بٹر فلائی ہاؤس ہے تو یہاں پہ مختلف اقسام کی رونے بٹر فلائیز اندر کھیئی ہیں تو مچھلا بہت ہی پیارا سین ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ٹیمنگ صبح نو سے دو بجے تھی ہم سامنے کونٹر پہ گئے ٹکٹ لینے کے لیے تو وہاں پہ ٹیمنگ دیکھی تو تھوڑا افسوس بھی ہوا اتنے دور ہم پیشلی آپ کو وزر کروانے آئے تھے تو چلیں انچلا جدگری تو نیکس ٹیم کبھی اس کا بھی میں آپ کو وزر کروں گا اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بنا کے آپ سے شیئر کروں جی دوستو کیونکہ موسم ہے بہار کا تو یہاں پہ مختلف اقسام کے پھول ہیں کم و پیش تین ہزار اقسام میں پھولوں کی یہاں پر تو ابھی چلتے ہیں پار کے اندر اور آپ کو مختلف پھول بھی دکھاتے ہیں یہاں کی خوبصورتی بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ وائٹ کلر ریڈ کلر پھول کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور جیسا کہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت پودے لگ رہے ہیں اور پھول بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس پارک میں بے شمار اقسام کے پھول ہیں اور پودی بھی ہیں جو بہت ہی خوبصورت منظر پر اس کے کبھی میں اس وقت پیٹر فائی ہاؤس کے باہر ہی کھڑا ہوں اور یہ پورا پارک جو ہے پھولوں اور پودوں سے بھر ہوا ہے آج سنڈے بھی ہے اور اس کے علاوہ رمضان ہونے کی وجہ سے یہاں پہ رش نہیں ہے ورنہ عام دنوں میں اگر آپ آئیں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے عوام کا پارک کے معاشرہ جس حصے میں مزید چل جائیں آپ کو خوبصورتی خوبصورتی نظر آئے گی اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے درخت لگ رہے ہیں یہاں پہ تو ویسی بھی بارش یہاں پہ ہوئی ہے جس وجہ سے پودوں میں نکھار بہت زیادہ آ چکا ہے تو الحمدللہ ماشاء اللہ بہت مزید رہا ہے جیسے کہ ویور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بے شمار نسل کے پودے بھی ہیں درخت بھی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت کے پاس میں کھڑوں اس کو بہت برش درخت کہتے ہیں اور میرے لیٹس سیٹ پہ دیکھیں تو جہاں تک نظر جاری آپ کو گلاب کے پودے نظر آ رہے ہیں دردو تک جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پودے کو بر پھول ابھی بھی نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھول توڑ لی جاتے ہیں اور کچھ پھول یہ خوشک ہو جاتے ہیں تو کچھ ہماری عوام بھی اس طرح ہے کہ پھولوں کو نہیں چھوڑتی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ گلاب کے پھول بہت زیادہ لگی ہیں اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں معاشرہ جہاں تک نظر جا رہی ہے بہت ہی پیارے زبدس قسم کے پھول نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ پھولوں کا ایک پورا بگیچہ سا بنائے گئے انہوں نے جس میں صرف گلاب کے مختلف اقسام کے پھول موجود ہیں اس کے اندر ابھی اس طرح کے یہ پھولوں کا جو باگ ہے اس سے ہم باہر چلتے ہیں اور آگی چل کر معاشرہ مجھے بہت گھنے ترخت نظر آ رہے ہیں اس طرح چلتے ہیں اور چل کر وہ دیکھتے ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس سیڈ پہ بہت زیادہ گھنے ترخت ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ کتنے گھنے ترخت ہیں اور ان کی جو چھویں بہت ہی چھنڈی اور یہاں پہ ہلکل کی ہوا چلی ہے بہت ہی مزا آ رہا ہے اور یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جی کنک چمپا اقسام ہیں ان ترختوں کی یہ سامنے دیکھیں ماشاللہ بٹر فرائی یہاں پہ پہلے ہیں ویسے بھی یہ بٹر فرائی پارک ہے ماشاللہ کتنا خوبصورت نظارہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ جی کہتے ہیں جی جس ملک کے پارک ویران ہو جائیں اس ملک کے ہسپیٹل جو ہے آباد ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پارکوں میں زیادہ زیادہ جائیں ان کا وزٹ کریں کیونکہ یہاں پہ جو آبو ہوا یہاں تھی یہ بہت ہی زبدست آبو ہوا ہوتی ہے اس پارک میں فیملیز کی بیٹھنے کے لیے بڑے خوبصورت قسم کی زبدست قسم کی جگہ بنائے گی ہے بیٹھنے کے لیے اگر اوپر بیٹھے ہوں تو یہاں سے پورے پارک کا نظارہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیٹھنے کی جگہ بنیویتی اور اس کے علاوہ یہ سامنے ایک پھول دیکھ سکتے ہیں یہ پھول اس طرح کا ہے کہ واکنگ پھول ہے یہاں سے چل کے آپ ایک سیرے سے دوسری روپے جا سکتے ہیں اور یہاں سے اس پارک کا بہت ہی خوبصورت بیو نظر آتا ہے ہے پورا پارک جہاں سے آپ بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کموں پیش 40 سے 50 فٹ اچھا پھول آئی ہے ماشاء اللہ جی دیکھیں سامنے اس پارک کی خوبصورتی کتنا پیارا چی نشان سے آ رہا ہے ماشاء اللہ یہ کتنا خوبصورت پارک ہے اور ابھی یہ جیسے جیسے شام ہو رہی ہے تو خوبصورتی ماشاء اللہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ موسم کھنڈا ہوتا جا رہا ہے تو ابھی ویڈیو کا یہاں پر اکرام کرتے ہیں اور چلتے ہیں واپس انشاء اللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو جی ویور میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی آج میں نے آپ کو وزٹ کروایا جلو پارکا تو یہ ماشاء اللہ لہور کا بہت ہی خوبصورت پارک ہے میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا تو ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مالجان میں عمل میں علم میں ظاہر فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی پرشانی کو دور فرمائے تو ملتے ہیں انشلا کی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ